انڈیا کے بیٹرز اور پاکستان کے بولرز یعنی انڈیا کو بہترین بیٹرز ملے ہیں تاریخ میں اور پاکستان کو بہترین تیز بولر ملے ہیں نیوز یہ ہے کہ انڈیا کیمپ لگانے لگا ہے انڈیا میں جس میں وہ فاسٹ بولرز ڈھونڈیں گے اور یہ ویڈیو اس سے ریلیٹیڈ ہے کہ انڈیا کے پاس اس ٹائم عمران ملک جیسا ہیرا موجود ہے لیکن اس کو بنانے کے لیے انڈیا نے ابھی تک کچھ نہیں کیا مطلب ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ مزید فاسٹ بولرز ڈھونڈیں لیکن ایک عمران ملک اگر آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس کو بنانے کے لیے ابھی تک کیا کیا ہم اس پہ بات کریں گے اس سے پہلے آپ کے لیے جاننا ایمپورٹنٹ ہے کہ دو ہزار بائیس کا جو ورٹی ٹوئنڈی تھا اسٹریلیا میں اس میں پاکستان بولرز نے فورٹی تھری پرسنٹ ایک سو چالیس کے پی ایش سے اوپر بول کی تھی یعنی سب سے زیادہ جو تیز بولے تھیں وہ پاکستانی بولرز نے پھینکی تھی اس کے پاس اس لسٹ میں آپ دیکھیں سری لنکان بولرز نے اٹھارہ پرسنٹ بولے پھینکی ایک سو چالیس سے اوپر انگلینڈ کے بولرز نے سترہ پرسنٹ پھینکی اسٹریلیا کے بولرز نے چودہ پرسنٹ پھینکی نیوزیلینڈ کے بولرز نے یارہ پرسنٹ پھینکی اور زمبابوے نے ایک پرسنٹ بولز ایک سو چالیس سے اوپر پھینکی یعنی اس لسٹ میں انڈین بولر ہی نہیں تھا اس میچ کی جب تک یہ میچ تھا مطلب ایک سو چالیس سو بگر کوئی بال نہیں پھینک رہا اور یہ ایک علمی ہے ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایکسپریس فاس بولر اگر اسٹریلیا جیسی کنڈیشن میں بھی انڈیا نہیں کوئی اپنے ساتھ لے کے جا سکا تو مطلب کوئی ہے ہی نہیں مطلب وہ جو کیمپ لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے عمران ملک کا ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں نہ جانا اس ٹائم بھی ایک سکرین شوٹ دیکھیں دو ہزار بائیس کا اس ٹائم بھی پچھلے سال میں نے آج کے دن اتفاقن اتفاقن آج کے دن میں نے یہ پوسٹ ڈالی تھی عمران ملک کے بارے میں اور آج بھی شاید ان کے بارے میں کونسپٹ یہ ہے کہ ان کو مار بوت پڑتی ہے ان کو کٹ بوت پڑتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناتے نہ ہم نے بڑے فاسٹ بولر دیکھے ہیں آپ کسی کا نام لے لیں ہمارا تو مطلب کوئی بولر وام اب بھی کرتا ہے تو شاید وہ ایٹی ایٹی نائن نائنٹی کے پاس بال پھینک دیتا ہے پاکستان کی ایک رچ ہسٹری ہے فاسٹ بولر کی فاسٹ بولر کو آپ جتنا کیری کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ وہ اتنا ایمپروو ہوگا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک دیسی ایگزیمپل دیتا ہوں جو آپ کو بڑی سمجھ آئے گی اس ٹائم پورے انڈیا میں سب سے فاسٹس بولر کون ہے عمران ملک ہے نا اب عمران ملک ایک واحد بند ہے جو مطلب اس کے اندر یہ ability ہے کہ وہ 155 کو بھی ٹیچ کر سکتا ہے اور انہوں نے کیا ہوا ہے اب جب عمران ملک domestic میں جائیں گے تو وہ اتنی تیز بال پھینکتے ہیں کہ وہ out بھی کریں گے وہ کسی سے کھیلے بھی نہیں جائیں گے مطلب بڑا مشکل ہے کسی بھی youngster کے لیے domestic میں عمران ملک کو کھیل نا کیونکہ کسی youngster کو عادت نہیں ہے اتنا تیز بال کھیلنے کی اب جب جب آپ ان کو domestic میں بھیجیں گے وہ تب تب اچھا perform کر کے دوبارہ آ جائیں گے تو basically آپ نے ان کو نیچے نہیں بھیجنا آپ نے ان کو ساتھ carry کرنا ہے جہاں آپ کو ایک آدھا match ملے آپ نے اس کو کھلانا ہے کیونکہ جو fast baller ہے وہ ٹھیک ہے زیادہ baller پھینکے improve کرتا ہے لیکن جو express fast baller ہے اس کو کٹ پڑنی ہی پڑنی ہے اس کو آپ کو carry کرنا پڑنے ساتھ وہ جتنا آپ کے ساتھ travel کرے گا وہ جتنی cricket کھلے گا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتنی improvement کی طرف جائے گا لیکن اگر آپ اس کو پانچ match کی series میں چوتھا match کھلا دیں گے اور پھر drop کر کے دو مہینے کے بعد اگلی series کا تیسرا match کھلائیں گے اور آپ توقع کرتے ہیں کہ عمران ملک دنیا کو ڈرائے تو پھر عمران ملک دنیا کو نہیں ڈرائے گا وہ خود ڈرائے گا کہ اگلے match میں پتہ نہیں میں نے کھیلنا ہے کہ نہیں تو آپ اپنے ایک واحد ایک ہی express fast baller ہے پورے انڈیا میں اور آپ نے اس کو بھی ڈرائے رکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اگلے match میں میں نے کھیلنا ہے کہ نہیں اگلی series میں میں نے کھیلنا ہے کہ نہیں تو وہ جو آپ کیمپ لگا رہے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ایسے کیمپ لگائیں اللہ کرے انڈیا کو بھی اچھے fast baller express fast baller definitely ملیں گے اگر آپ campus level پہ لگا رہے ہیں ملیں گے definitely ملیں گے لیکن اگر ایک بندہ آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی direction ٹھیک کرنے کی is the key so اس کو ساتھ carry کرنا ہے انڈیا کو اس کو consistently کھلانا ہے وہ کام کرے کوچیز کے ساتھ اور international ٹیم کے ساتھ رہے ویڈیو پسند آئے آپ اگری کریں تو شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو attack کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں